ساہل وائز کے معجز ناظرین السلام علیکم معجز ناظرین مسند احمد کی حدیث نمبر 3230 میں ایک عبرت انگیز واقعہ درج ہے جسے خود نبی محترم سربر کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنایا اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں مسجد نبی میں حاضر ہوا اور اس طرح سے عرض گزار ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے والدین آپ پر قربان ہوں میں یہ جاننا چاہتا ہوں کیا کوئی ایسا مومن بھی ہوگا جو جہنم میں جلے گا پیرے آقا یہ بات سن کر پہلے مسکرائے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ انور سرخ ہو گیا چنانچہ سارے صحابہ اکرام بھی حیران تھے کہ ایک عام سا بددو اتنا اہم سوال کیسے کر سکتا ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرگوشی کو توڑا اور یوں فرمانے لگے ہاں ایک ایسا مومن ہوگا جو جہنم کے گہرے کوئے میں ایک ہزار سال تک جلتا رہے گا اور وہ مسلسل گونجتی آواز میں یا حنانو یا منانو پکارتا رہے گا اس کی آواز اس قدر اونچی ہوگی کہ تمام اہل جہنم اس کی یا حنانو اور یا منانو کی تسبیح کو سن سکیں گے بلکہ اس کی یہ آواز دوزخ سے باہر بھی سنی جا سکے گی جب وہ ایک ہزار سال جہنم میں جلتے رہنے اور یہ تسبیح کرتے ہوئے پورا کرے گا تو ایک دن اس کی یا حنانو اور یا منانو کی آواز حضر جبرائیل علیہ السلام جہنم سے گزرتے ہوئے سن لیں گے جبرائیل علیہ السلام یہ جہنم کی گہرائی سے آتی یہ آواز سن کر رک جائیں گے اور حضر جبرائیل علیہ السلام اللہ کے عرش کے سامنے حاضر ہوں گے اور سر سجدے میں رکھ کر خدا کی تسبیح بیان کریں گے اللہ تبارک وطالعہ فرمائے گا اے جبرائیل علیہ السلام سار اٹھاؤ جیسے ہی حضر جبرائیل علیہ السلام سار اٹھائیں گے تو اللہ تبارک وطالعہ فرمائے گا اے جبرائیل بتاؤ آج تم نے کون سی عجیب بات دیکھی ہے حضر جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے اے ہمارے رب میں نے جہنم سے آتی ہوئی ایک آواز سنی ہے جو کہ گہرے گڑے سے لگ رہی تھی کوئی پکارنے والا پکار رہا تھا یا حنانو یا منانو اللہ تبارک وطالعہ فرمائے گا اے جبرائیل علیہ السلام میں یہ آواز ایک عرصے سے سن رہا ہوں اب جاؤ جہنم کے فرشتے مالک سے کہو کہ اس بندے کو نکال کر تمہارے حوالے کر دے اور تم اسے میرے سامنے لے آؤ حضر جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر جائیں گے اور مالک سے کہیں گے کہ جہنم کی گہرائی میں موجود اس بندے کو اللہ کے حکم سے میرے حوالے کر دو جو اس قدر شدید آگ میں بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے یہ حکم سنتے ہی حضرت مالک علیہ السلام جہنم کے اندر جائیں گے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیسے ماں اپنے بچوں کو پہچانتی ہے حضرت مالک علیہ السلام ایسے ہی جہنمیوں کو اور ان کے ٹھکانوں کو پہچانتے ہیں اس کے باوجود آپ یا حنانو یا منانو کہنے والے شخص کو تلاش نہیں کر پائیں گے خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کے فرشتے مالک جہنم میں یا حنانو یا منانو کی تسبیح کرنے والے کو نہ پا کر باہر آئیں گے اور حضرت عبرائیل علیہ السلام سے عرض کریں گے اے جبرائیل علیہ السلام جہنم نے آج گہرا سانس لیا ہے اسی لئے کون سی چیز پتھر ہے اور کون سی چیز لوہا ہے اور کون انسان ہے اس کی پہچان نہیں ہو رہی حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر اللہ کی بارگاہ کے اندر جائیں گے اور سجدہ کریں گے اللہ پاک ارشاد فرمائے گا اے جبرائیل علیہ السلام سر اٹھاؤ تم یا حنانو اور یا منانو کہنے والے کو کیوں نہیں لائے جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے مولا دروگہ جہنم حضرت مالک علیہ السلام نے بھی معذرت کر لی ہے کہتے ہیں کہ جہنم نے سانس لی ہے اس کی وجہ سے پتھر لوہے اور انسان کے درمیان کوئی فرق نہیں بچا یہ سب کچھ جل کر کوئلہ بن چکا ہے اور کسی چیز کی پہچان نہیں ہو رہی چنانچہ یہ سن کر اللہ پاک فرمائے گا جبرائیل علیہ السلام مالک سے کہو کہ میرا بندہ جہنم کے فلان گڑے میں فلان کونے میں اس اس طرح پڑا ہوا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر جائیں گے اور حضرت مالک کو یا حنانو یا منانو پکانے والے کا پتہ بتائیں گے حضرت مالک علیہ السلام جہنم کے اندر جائیں گے اور حضرت مالک دیکھیں گے کہ ایک شخص کے پاؤں اس کی پیشانی کے ساتھ بندے ہوئے ہیں اور ہاتھ گردن کے پیچھے اور سامپ اور بچھووں نے اس کے گرد گھیرہ بنا رکھا ہے اور وہ مسلسل پکار رہا ہے یا حنانو یا منانو حضرت مالک علیہ السلام اس کی زنجیریں توڑ کر اسے جہنم سے باہر لے کر آئیں گے اور لا کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دیں گے حضرت جبرائیل علیہ السلام اس شخص کو اپنے سامنے دیکھ کر بہت خوش ہوں گے اور اسے عرش الہی کے سامنے لے کر حاضر ہوں گے چنانچہ پھر سر سجدے میں رکھیں گے اللہ پاک فرمائے گا اے جبرائیل علیہ السلام سر اٹھاؤ جبرائیل علیہ السلام سر اٹھائیں گے اب اللہ پاک اس بندے سے فرمائے گا اے بندے کیا میں نے تیری بہترین تخلیق نہیں کی تھی اور کیا میں نے تیری طرف رسول نہیں بھیجے تھے اور کیا ان رسولوں نے تمہیں میری کتاب نہیں سنائی تھی کیا میرے رسولوں نے تجھے نیکی کا حکم نہیں دیا تھا اور تجھے برائی سے منع نہ کیا تھا وہ بندہ ارض کرے گا بے شک یا اللہ پاک تو نے میری بہترین تخلیق فرمائی اے میرے مالک میری طرف تو نے اپنے رسول بھی بھیجے اور میری طرف تمہاری کتاب بھی آئی اور مجھے نیکی کرنے اور تیری عبادت کرنے کا حکم بھی ملا پھر اللہ پاک فرمائے گا پھر تو نے فلان فلان گناہ کیوں کیے تھے وہ سجدے میں گر جائے گا اور ارض کرے گا بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا میں نے گناہ کیے جس کی بنا پر مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا لیکن پھر بھی میرے مالک میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوا ہوں اس لیے میں ایک ہزار سال سے تیری حمد یا حنانو یا منانو پکار رہا ہوں میرے مالک تو نے مجھے اپنے فضل و کرم سے جہنم سے نکالا ہے تو اللہ پاک اب مجھے معاف فرما دے اور مجھ پر ہمیشہ کے لیے اپنی رحمت کا سایہ کر دے اللہ پاک فرمائے گا اے فرشتو گواہ ہو جاؤ میں نے اس بندے پر رحم کیا اور اسے معاف کر دیا اللہ اکبر ناظرین گرامی اس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہمیں اپنے کیے کاموں کا بہت سخت حساب دینا ہوگا اور ذرا غور تو فرمائیے کہ بھلا ہم میں سے کون ایسا شخص ہے جو اپنا حساب اللہ کو دے سکے یہی وقت ہے کہ اپنا محاسبہ کریں اور اپنے گریبانوں میں جھانکیں اس مختصر سے زندگی کے ہر پل کا حساب بھی دینا پڑا تو ہمارے بس کی بات نہیں اے اللہ پاک تو خوب جانتا ہے کہ ہم حساب کتاب میں بہت کچھے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس سے قیامت کے دن حساب لیا گیا وہ عذاب میں مبتلا ہوگا تو ایک شخص نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا جس شخص کو اس کا نامہ یا مال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا جلد ہی اس سے آسان حساب و کتاب لیا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس آیت میں جس حساب کا ذکر ہے وہ تو معمولی پوچھ گچ ہے اور جس سے قیامت کے دن حقیقی حساب لیا جائے گا اسے عذاب دیا جائے گا پس ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمارا حساب نہ لینا اور ہمیں عذاب نہ دینا